ظرف دی بات ہے علی فرمیدل علم اچھے ظرف چاوے فیدائے علم برے ظرف چاوے نقصان ہے ادھی تشریح کیتی سے نیجل بلاگا علام مفتی جعفر حسین در لکھے ہویا کوفے دے ممبر دے بے کے سائل اٹھی کھڑا ہے وہاں کم اللہ کوئی وضاحت کرو جو علم اچھے ظرف چاوے تا فیدائے علم برے ظرف چاوے تا نقصان ہے کوئی دلیل علی فرمیدل بارش رحمت ہے کوشش کرنی لافت ہے علی فرمیدل بارش رحمت ہے اللہ دی طرف رحمت اگر اوہ رحمت گندگی تیاوے تو بدبوئے پھول تیاوے تو خشبوئے بات سمجھتے ہو علی فرمیدل جرم رحمت دا نہیں جرم ظرف دا ہے کسور ظرف دا ہے چلو قرآن دی دلیل نہ سمجھے نا جیڑے بندے سوچے دے بیٹھے ظرف دی بات ہے پیو نو ہوئے پتر ڈب کے مرد آئے ظرف دی بات ہے نا پیو نو ہوئے پتر ڈب کے مرد آئے پتر محمد ہوئے پیو ابو بکر ہوئے بات کوفے دے ممبر دے بے کے علین آکھ نہ پوندائے نطفہ ابو بکر دائے پتر علی دائے نہیں بات ہی نہیں سمجھی بات ہی بدے میری نہیں سمجھی میری گفتگو شاید سمجھا نہیں سکتا پی علی کیوں پہ فرمیدے نطفہ ابو بکر دائے پتر علی دائے علامہ مفتی جعفر سائن نحجل بلاہ گا علی کیوں آکھ ہے جو پتر میرہ ہے نطفہ بات ظرف دیئے او جدہ جمل ہوئی ہے جمل تو مائی اٹھ تولتھی آئی علی کنڈ چکی تھی میرے مولا فرمیدن محمد بھائی بانی یہ شریعہ تھا میں نہیں چاہتا تیری بھین دے خیم میں دے بھو بھین تے کوئی غیر بننے میں بھین نو سمجھا گورنہ رہی علی دائے دار اچھ محمد بن ابو بکر مسر دا ٹرے آئے ابھی بکر دا پوتر بات سوچڑا لی ایسا دہ ہر اس مدن سلام ہے جدے دل چالی وسط ہے مطلب تستمجھو جو ایسا نہیں ایسا نا دی اخالفت نہیں سکڑے دی ایسا کردار دی اخالفت کر دی بات غور کر دی ٹرہ محمد انجے بھین دے خیمے دا پردہ ہٹا ہے تاریخ گواہ سیرت امیر المومنیر علامہ مستی جعفر حسائل پردہ ہٹا کر بی بی تڑب کہا دی کون ہے میرے خیمے چاہا مڑا لے دھیمے جلے جنالہ دا تیرا ناپسندیدہ بھرا محمد تیرا ناپسندیدہ بھرا بی بی یہ دی میرا بھرا ہو میا ادو ناو میا ادو آم میا محمد دا ہی یہ تگالتیں دسرائیں تُوہیں میرے پیو دی تھی تُوہیں میری سکی بھین میں تیرا سکا بھرا میں ہاتھ بان کے تیری منت کریں نا جویں آئیں گے ان گھار والوان علی حاک تیے حاک تیے حاک تیے حاک تیے حاک تیے حاک تیے عباس ابن جناب حضرت عبد المطلب ابن جناب حاسم ابن جناب حضرت عبد المناف یہ عبداللہ کون اس عبداللہ دی ہکو بیٹی آئی ہکو دھی آئی جنہ دنائی زکریہ جنہی فضل دی مائی تی غازی دی زوج آئی چھتی ہجری چون بارہ دن گھاٹ آئیں جنہ علیس بازائر کوفے دی سلطنت سنبھالی چھتی ہجری چھتی بارہ دن گھاٹ آئیں جدہ علی کوفے دی ممبر دے بیٹھے شاید تو پانچ سال پہلے سوم دے دورج اے عبداللہ پندرہ بندے لے کے علی دے بویت ہے جملے غور کریں جتنے پندرہ بندے علی دی سلطنت تو پہلے اے عبداللہ علی دے بویت مدینے لے کیا ہے اس ہے کہ مدینے دے لوگ مافی مانگ دینے نراز نہ ہو اٹھ شاہی قبول کر تاخت لے تاج لے بادشاہ بان پندرہ بندے کو اکھائے عبداللہ سامنے علی کو اکھائے شاہی قبول کر جگڑا نہ کر میرے مولا سرچاہ کے فرمے دروں میرے چاچے دا پتر وط دس کیوں آیا ہے کتاب دے جملو ساں کہتے ہیں تیرے بویت پندرہ بندے لے کیا ہے یہ سارے مافی مدینے کون اے تلات زبیر ایک تاریخ علی بندے نے پتہ لگنا میں کدھا نہ چاہا ہے حارس مرحب انتر علی دے دشمن نہیں تو سو او بندے تلاز کرو جنہا خم غدیر علی دے ہاتھ دی مخالفت کی تھی جدہ علی دے ہاتھ اس میں لے کوئی نئے جاہ مرحب ہویا ہے بندے تلاز کرو کون جائے علی دے ہاتھ دی مخالفت کی تھی میری بات سوری گو رہا ہے تلات زبیر بوہتے آگئے انہا کہا لی ہاتھ ودا ترے ہاتھ تبیت کرے سرکار فرمیدن میں امام تو ہاتھ اس قابل نہیں میرے ہاتھ تے ہاتھ آوے تلات زبیر کو علیہ کہ تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو جتنی مرضی ہے تاریخ پڑھو عبداللہ دنین شاہی دینے ہیں قبول کر اٹھ ممبر تبہ تاریخ حضی علی سجا پیر ودا ہے سجا پیر ودا کہ میرے مولا فرمیدنوں میرے چاچے دا پوتر عبداللہ جڑی حیث فاقت ابل حسن جنی حسن دے پیو دے پیرے جتی ہے میں علی دے پیرے جنی ہون مجو دے جتی عرب دے عجم دے بازارے ج ادھی قیمت کے ہے گوھرے گوھرے بادنا تاریخ ہے جنی میں جتی علی پائی کھڑا ادھی عرب دے عجم دے بازارے ج قیمت کے ہے عبداللہ پندرہ بندیدے سامنے جٹھا ہے نا میں تیتھے ورک پا گیا ہے لیکن علماء نکن دے جملے نو جتی نے ساتھ جائی تو خجور دے پتیاں دے گاڑھے لگے ہویا ہے پیمہ دے لگیا نتنی بوسیدہ دے پرانی آئی عبداللہ دیکھ دے کیا دے عرب دے عجم دے بازارے ج اے جیڑی جتی ہے نا دھوارے پیرے ج ادھی ٹکا قیمت نہیں ایک کہیں کو فریدے دی ہے نا با کوئی اونج لے لگے جتی قبول کو نہیں کہیں جتی گھار رکھنی قبول کو ٹکا قیمت نہیں کہیں کام دی نہیں علی فرمیدہ عبداللہ فیصلہ ہو گیا جیس جتی دے عرب دے عجم دے بازار اچھ ٹکا قیمت نہیں تو اڈی دیتی ہوئی شائی علی اس جتی دے برابر نہیں سمجھے میری آخری بازار تک سوچ جنے پڑا سوچ جنے پڑا تاریخ دے بارک الٹا کے میری بجلس اڑنی اگر علی قبول فرمیدہ ہر بند ایک نا یال محمد سلطنت پیچائے نا گو بھئی تختان دی لوڑا کیا بات ہے جس کے لئے لکھنو عالم نے کلم تروڑ چڑھے پہ میں بندی آ دیں شہزاد دیں ان کا تختان بچ جس کے لئے یزید نے اتنے ستم کیے بات گوھر جس کے لئے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دولہ ہیں اس عبداللہ کو علی بھیجائے عبداللہ ہوں توں وانی لتھی جو پہی ہے ایک واق جانگ نہ لڑ والوانی عبداللہ ہاشی میں ہی تلوار جاک جنگ جمل یہ دا ٹر ہے نا عبداللہ تو بی بی دے خیمے دا پردہ ہٹا ہے بی بی تڑب کے دی ہیا کر میں ام المومنین سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین عبداللہ تلوار نیام بچ رکھی عباس تا پوترہ دے بی بی وقت دس کون ہے بی بی دے ام المومنین عبداللہ دے رانج نتھی میں دیکھ ری وقت دس کون ہے بی بی دے ام المومنین عبداللہ دے بی بی میں ماں فی مقصد وقت ساری زندگی تیرے سامنے ناسا بار بار جو آکھی میں ام المومنین میں نے اسے ہکے گلد جواب دے اے لکب پیک یا دو لائکی آئی ہیں یا سوری ہاں دیکھ رہی ہیں نہیں 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 بات 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 زائن ہے ٹھیک ہے جمل دی بات رہ جمل دی بی بی نہیں رہی علی فرمی دے چلو نہیں رانج نتھی دی مرضی جمل تو نا بعد ایک خات لکھی آئی ایک بندے سفین تو پہلے تے جمل تو بعد کیونکہ جو جمل دی جانگ آئی علی دی سلطنات اجے قائم پوری نہ ہی ہوئی تے جنگ چھڑ گئی ہے اس بندے خات لکھے آئے جہاں بودھ کو جمعہ پڑھا آئے میں روایت کی تو لئی کتاب کہہ رہی ہے فقہ جعفریہ دے نزدیک قرآن تو بعد اگر کوئی کتاب ہے تو اس تنائے نحج البلاغہ تو انہیں ملک دو ترجمے نحج البلاغہ دے چل دے پہنے علامہ زشان حیدر جوادی اور علامہ مفتی جعفر حسین یہ علامہ مفتی جعفر حسین دے نحج البلاغہ دی تحرین پڑھا کھڑا ہے اس بندے خات لکھے ہیں دمیش کی چوبائے کے اور جائے بودھ کو جمعہ پڑھا ہے یا علی میرا پہلا فوجی کوفہ ہوئے تے پچھلا شام بچ ہوئے لڑسیں کی میں مفتی صاحب نحج البلاغہ خطبے دے رنگ عباس دے بابے جواب دیتا ہے میرے مولا فروین دے ونو میں نے اتنی فوج دی دم کی دے ونالا تے کے سمجھے علی ضعیف ہو گیا ہے گل بڑی ضعور ہے کیونکہ اس میں علی اناٹھ یا ست سال دے آئے یہ سفین شروع ہوئی ہے سیفر میں دن حیاء نہیں آیا میری کلائی دی تاکہ تو آئے نحج البلاغہ میری کلائی دی تاکہ تو آئے علی فرمین دے پہنے تلوار اوہ اوہ دالی اوہ ضلفکار ایک بندے بڑا عجیب فکر آزل بھائی ایک بندے آکھے اگر علی نہ ہوتے تو میں لکھنو عالم کلم دوسرے کے شیعہ بیچارے دی سوچ اتھو تاکہ تو سب بڑی مسکین قوم ہوتے بھائی ایک بندے آکھے اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو گیا تھا تو اڈی شیعہ دی سوچ اتھوئے لکھنو عالم آدھا ہنجناک کیا کرو بھیک بندے آکھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا آدھا تو ساہے سوچا کرو گا اگر علی نہ ہوتے تو آدم کا کیا ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو نو کا کیا ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو مصطفیٰ کا کیا ہوتا کئی بندے نا مصطفیٰ آدھا کیویں جیڑا ہے نا پیغمبر دا لکب رحمت العالمین رحمت العالمین اس وقت تک او دا بار قرار راندہ ہے جس وقت تک مچھر دے پار تک ذمہ کوئی کام نہ ہوئے اشاءاللہ یعنی اگر پیغمبر دے ذمہ مچھر دا پاری آگیا نا کٹ دیتا ہے رحمت العالمین نے یہ گالہ بڑی ہے تو بڑی سوچا لی تو بری کاری ہے اگر مچھر دے پار جتنا بھی پیغمبر نقصان چکرے نا پہ اس لکب تو معروم ہوندہ ہے او فرمیندین جدہ جنگی اوہ دوئیے نا تب دھیری ہے پاس سے تو لوگا ہون درمیان اچھ محمد ہے اگر محمد تلوار چاوے تو رحمت العالمین نیراندہ علی سامنے آکے دے تو لکب بچا آکھے دا علی لڑپاوے نہیں سوچی بیوید ہے سوچی بیوید ہے یعنی اوہ دیج پیغمبر کو بچایا علی اوہ دیج پیغمبر کو بچایا علی علی تلوار نہ چاہدہ رسول تلوار چاہدہ رحمت العالمین نہیں راندہ علی پہ فرمید ہے میں تلوار چاہدہ تو اپنا لکب بچا اس بندے کو علی پہ فرمید ہے تلوار بھی ہوا ہے تیرے مامے دا قاتل میں تیرے چاچے دا قاتل میں تیرے پترے دا قاتل میں تاہی علی کو دھمکی دیتی ہے جو میرا پہلا فوجی ہوئے کوفہ تی پچھل ہوئے شام تیرے ذہنی سوال پید ہوئے علی ہو گئے بڑھڑا علی ہو گئے ضعیف سرکار فرمید ہے جدہ میں رسول دے رلے لڑ دا ہم اس ویل میں تری بھی سال دا ہم ہون علی تری بھی سال دا نہیں ہون علی اٹھارہ سال دا ہے اس علی دی زمانے تے تاک میں پہنڈی ہے جندہ سجا بازو عباس ہوئے خبہ بازو حنفیہ ہوئے سرکار فرمید ہے میرے تاہ پندرہ پوتر ہیں پندرہ دو نہیں کیونکہ دو پیغمبر دے پوتر ہیں سرکار فرمید ہے تاہی کو جمل بھول گئی جدہ میں پہلے ایک پوتر لڑایا ہے کیڑا محمد حنفیہ اللہ دی کائناتی چے پہلا جوانے جدہ گھوڑ دیواغ خود علی نہ پی علی یو جوانے جدہ گھوڑ دیواغ محمد نہ پی یہ بات بڑی مارفت علی تے ہنفیہ ہوئے جدیواغ علی نہ پی انجھ پوتر دے گھوڑ دیواغ چت پا کے تھے میں تکوے نہیں آکھنا جو تلوار ان چلائی دی ہے میں تکوے نہیں آکھنا جو رہوار دیواغ ان چلائی دی ہے میں تکوے نہیں لسنا دفاع ان کری دائے میں پیو ہوں کہ تیرے سوال پکرین ہے سامنے کی ہے محمد حنفیہ دین بابا پہاڑ علی پتر دین آنکھے چاک پاک پیو دین گالی یاد رکھے پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ بنے علی دین پتر دین قدم نہیں ہٹنے چاک گین محمد حنفیہ فضائل داخری جمل ہے واپس والے علی پتر دین گھوڑے دین واقع سیرت عمیر المومنی اللہ مفتی دعفر صاحب جیڑے ہون جملے پڑھ دا پہ صحاب الیامین علامہ حسین بقجارہ صاحب دیں کیونکہ میں جملے نوٹ کی دے گر ہو علی پتر کو گھوڑے تو لہایا پتر دا مو چوم کہدے اگر تون لڑے آئے ہونڈ میں لڑنا میں تیری جنگ دیتھی ہے تو میری بے مولا جنگ کر کے واپس آئے پتر دا ہاتھ راب کے دن داس انفیہ تیری تے میری جنگ فرق کے ہے انفیہ باب دا ہاتھ چوم کہدے بابا فرق کوئی نہیں سجے ہاتھ نال ممی ظلفکار چاہیے توسے چاہیے لڑے تا ہکا جائے علی پتر دی زخمی پیشانی چھوکے فرمائن دینا انفیہ ہی یا تا فرق ہے جنگ تون لڑے آئے نا ان علی دے پتر لڑے نہیں جنگ میں لڑے آئے ان عمران دے پتر لڑے گوھر کرے گوھر اگلے جمل آکے تو حضرت پتر لڑے جائے بات بات معرفت دی سوچنڈ دی گبرانہ نہیں انہیں تو سمرزی آلے بول پہو تکسے نگال تا بول پہو نا بولو ہاتھ تے لے بولو اوہے کبندے کبولا آکے وانجوئے ساڑے غلام دے پترہ توڑے دووے ہاتھ کنہ داوے دوسرا پور ہے نا جتنی روٹی کھا دی وہنے تلیو نارا مرد میری مجلے سے جڑا لکھا پڑا ہے بندہ اٹھ کے گوندلنے جواب دے سیدے دے بھا میں اُنگتی گئے میں ممبر تک لو کے میں نے بطول دی جتی دی قصوں میں میں واجب القتل ہو سا کوئی کتاب ثابت کرے جو حسنہ کے ہوئے دوسرا دے غلام دا پتر بکواسے الزامِ معصومتے جی اگر اوہ غلامی پیچھے رہتے گئے ہیں چھپتی گئے زاکرہ دی دگر تا جو لگ گئے جوڑے ہو سا کہا وہاں جو لکھا کے لیا حسن لکھ کے دے چڑھے ہیں اور حسن لکھے تے محمد دلائے کے ماتی تک لکھی گئے کوئی مولا نہیں فرمایا تو ساڑے غلام دا پتر ہے پیودی مخالفت کریں دا پتر ہاں نہ لیں دا پتہ ہے سبحان اللہ واہ میری حضرت قوم اسہ بندِ علی دی مخالفت دی وجہ تو آکھ ہے متہ حرام ہے سیرچا خیبر دے خندق پڑھ کے نارے مار کے گھر جل جانا ہے کدی شریعت اور دی بات سوچی کر رہا ہے فکے جعفری یادنزدی سپریم کورٹ تاک متہ جاہز ہے اسہ بندی آکھے آئیں حرام ہے علی دی مخالفت دی وجہ تو کیونکہ مدینے دی گلی ہے اگو علی ہے ادو لمہ ہے اس علی دی سامنے کھڑو کہ اوہ یا علی تم میں کیے سمجھے دیں میرے آکھا سر چاہ کر فرمیدن میں وجہ تے خدا اول لیل عمر علیہ کے پیادہ تین حلال زیادہ سلام نہ کرسی وہ اور میری بات ہے میں مجلس سامن تو کرے سامن تو کرے پڑسر بڑے بڑے پڑسر لیکن میری بات دل دی تختی تے نوٹ کر کوئی مولا نہیں فرمائے تو سارے غلام دا پتریں اگر حسن لکھ کے دے چھوڑے تو دے دے جنت باچہ بے اگر اوہ جنتیں چیتے با دے جنت نہ دی شیئے ہے ہی کوئی نہ چنگی ماری آکھ لوی دی ہے یہ معصوم تے الزام ہیں کیونکہ آل محمد جو آکھن اوہ تقدیر ہے دلیم پہل دی آخری مرو دے مقام پے مامون رشید دے دربار اچ مرو آج کال روس افغانستان تے ایران دا باڑر مشترکہ بڑھ دا ہے اس دور اچھ مامون دا تخت آئیو تھے بغداد تو جدا مامون گیا ہے جدا تو اس دی پہاڑی تو لٹھا ہے نا میرا شفی امام والی و خرساں کچھ دہوت نتی ہے مرو دے دربار ہے تے جادوگر بلائیس میاں کہے امام جو ارادہ چکرے وہ تقدیر ہے یہ حسنہ کہے نا تو غلام ہے تو واتو دے جنت واجب ہے جملہ تے غور کرنے دسترخان لگ گیا ہے جادوگر بہ گئے اس سوچیاں جو پہلے علمی مار دیما میں رضا مولا کو عیسائی علم کا دا اٹھ رضا تے سواک کہ مولا رضا دے پاس اشارہ کر کے دا یبنا رسول اللہ تیرے نزدیک عیسہ دا مقام کیا ہے سرکار رضا فرمے دن اللہ دا نبیہ سہب کتابہ بطول دا پترا خود سچاہا بس عیسائی پیدا ہے عیسیٰ کی آئی معصوم پہ فرمے دن سہب کتاب آئی نبی آئی بطول دا پتر آئی سچا آئی بس اماموں دے پاس اشارہ کر کے فرمے دن تیرے نزدیک عیسیٰ کے عیسائیہ دا راب سرکار مسکر آکے فرمے دن اچھا عیسیٰ راب آئی وہاں کے کمال ہو گئے راب آئی سرکار رضا فرمے دن عیسیٰ تا نماز ہی نہ پڑ دا اچھا عیسیٰ تا انجیل رکھ کیا دمے کو انجیل دی کا سہمیں عیسیٰ نماز بھی پڑ دا عیسیٰ روزے بھی رک دا سرکار رضا مسکر آکے فرمے دن جدر راب آئی پڑ دا کی دیا آئے 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 بھی سوچ آئے بھی سوچ جدر راب آئی پڑ دا کی دیا جدر امام رضا ہے جملیا کھلنا عیسیٰ بے گیا بہت ختم ہوگی میری پڑھائی دستر خان لگ گئے جیڑے سید بیٹھے گوھر کرے آئے آو جی سعداد دی جادہ آگئی آو 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 بسم اللہ بسم اللہ آو بسم اللہ مو کٹ کے ویدہ آو بسم اللہ آگئے زندہ باہ زندہ باہ نارے بانچے کر بھائی مزاج بدلتا نہیں بسم اللہ بس مرشدوں میں بردے ہوں دلیل دو آخری ستر بھائی کہیں دا مخالف نہیں یہ میرے دل دیا والا جنہا لفظ آل محمد فضائلی چا نہ جاوے آنکھ کھڑا لگ کوئی مجتہد کیوں نہ ہوئے گندلو دا قائل نے دستر خان لگ گیا جدوگر بہ گیا ہی ایک بندہ بیا آکھے پڑے تو نہیں میں آکھ سکتا بس سرکار رضا پلیٹ چاہت پایا جدوگر پلیٹ غیب کر شدی بھا بڑا کمزور امام ہے یہ کو پتہ نہیں جس چیز تے بھی اولاد بطول دا ہاتھ تھا ان سوائے تو ہی کوئی حرکت دے نہیں سکتا جس چیز تے بھی اولاد بطول دا ہاتھ تھا کوئی سرکار رضا پلیٹ نو ہاتھ نہیں پاتا سرکار دے سجے پاس ہے نا سرکار دا ایک اصحابہ ابا صلت سرکار مولا رضا دا میرے مولا فرمائے دا ابا صلت کھانا شروع کار شریف ہمیشہ نار دے بندے نہ دیں کھا سطح میں معصوم دا فرمانے جدہ دستر خان تب بول تے ڈونگے چنگی بوٹی آوانے معصوم فرمائے دیں خود نہ کھا اگلے مومن دی خواہش دے اترام کار تے جدہ سا ٹکرہ تے ہی معصوم نو نہیں منیا اگلی گالتا اگلی لاما کہیں گو سا ملا گیا پہلا فرمانے روٹی ہے یہ جگڑا ہے پار کے ختم ہوگی دلیل معصوم فرمائے دا ابا صلت شروع کار گوھر کر رہے جدوگار بہ گئے ابا صلت ارادہ کی تے جو لکمہ توڑوں پلیٹ کو حرکت آئیے ادو پلیٹ کو حرکت آئیے سرکار رضا جدوگرہ دا جٹھے وات امام ہرل دی پلیٹ کو ڈٹھے وات تبسم مسکرات آئیے محمد تقید بابے دے چیرے دے میرے مولا فرمائے دیں اوہ نہ کر اوہ وار حرکت دیتی صلی اللہ فرمائے دیں میں سنیان میں فرزند موسیٰ قازمہ اوہ وات پلیٹ کو حرکت دیتی سرکار مسکرات آئیے فرمائے دیں سنیان رسول دی پاک دا مالکہ اوہ وات پلیٹ کو حرکت دیتی ترہی دفعہ منح کرنا میں حجت تمام کی تی چونتی دفعہ پلیٹ کو ڈٹی سنا حرکت تے سرکار رضا مسکرات ڈٹھا جادو گرد ہو وات میرے مولا دا رخ انور بدلے آئے والی و خرسان دی نگاہ پہیے سامنے دیوار دیا ایرانی کلی اونے پہ بڑی ہویا شیر دی تصویر سرکار رضا ہاتھ نہیں چایا پلیٹ نو حرکت آئیے میرا شافی امام مسکرات تُو ویدھا پی آئے 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 لور کرے لور کرے یار ماس رہنی رہ دیں تُو ویدھا پی آئے اوہا کلین تاریخا دی شیر بن کے لتھا ہے تے سدہ اونا جادو گرانتے آئے اونا ان کھا داسنا وات کلین دا شیر بن کے مامون ممبر تو لتھا ہے رضا دے سامنے کا دی یبنا رسول اللہ اصا اہمے کی تے ہون شیر نو آکھ کرسیر دے جملے حسن ہون شیر نو آکھ میرے جادو گردے وے سرکار رضا مسکرات کے فرمے دیں کیا موسا دے آسا آج دہا واپس کیتے آئیں ہون آکھا نہیں سکار رضا مسکرات کے فرمے دے سنیا آنا سا انبیاء دے ورسے دے مالکہ کیونکہ اللہ دی طرف فضائل ملے آل محمد کو سرکو دے دی دھرتی تبہتے بے جرم کٹھے گروہ بنائے خاندان آل محمد دے چھے دو دھییاں ایسی آئیں ہیں جنا دے جم منتے ماہی رنی پیو ہی رننا جدو آئیں ہیں نا دنیا دے جم منتے ماہی رنی پیو ہی رننا اور دو دھییاں ایسی آئیں ہیں جنا دے استقبال واسطے پیو اٹھے اگر اللہ دو میں میری یاد رکھا ہے دو دھییاں دے جم منتے ماہ تے پیو رنے اور دو دھییاں دے استقبال واسطے پیو اٹھے او پہلی دھی کے لیے جن دے آمد تے ماہ تے پیو رننا ہے کیونکہ میں انتی ہیں کہ ساداد دی کنیز دا پترہ لفظ نہیں جو میں تعرف کر آم اس بھی بیدہ جن دے متعلق اللہ مزدی شان حیدر جوادی سہتے جملے تو آغاز کر دے وادن ایسان اسلام تے بنتِ علی دا اگر زینب نہ ہوئے آگ قرآن سمجھ چینا آئے کیونکہ تُعرف کر آم ای بیدہ علی دے ویڑے دی آمنا آکھا عدب دی ذاکری سنو دے علی دے ویڑے دی آمنا آکھا پیغمبر دی حویلی دی مریم و کبرا آکھا تیہا حسائل دے دکھانی خطیجہ تُلقبرا کھا جلہ زینب دنیا تے آئیے نا اللہ مغیب دے جملے جناب زہرہ ریش می داگے دیا دوریاں دی دے ہاتھنا لگے زینب دنیا تے آئیے بطول بدیاں علی مغرب دین ڈتھا ہے نووری مٹھیا ہے نووری بے کے ماتم کر کے فرمیدہ ظاہرہا اے میری دیدے ہاتھنا لگے ریش می داگے دیا دوریاں کو بدیاں نہیں بی بی آدیا آلمہ غیر مولمہ آج تو ہیلک پے بنے نیا متا کال کائی وزنی شای چونی ہو کیونکہ پہلی دار سے نا ماہ دی چھولی پہلی دار سے ماہ دی چھولی بی بی آدیا آلمہ غیر مولمہ آج تو ہیلک پے بنے نیا متا کالیس تو وزنی کیسے چاوڑیوں پہلی تھی یہ دوجی تھی کیڑی یہ جہے نو لکھ بنماش اس کھڑ کیا کیا میرا بیو باغینا میرا بیو نمازی اور جوانا ماتمی ہو جدہ آئیے نا سکینہ دنیا تے رباب ریش میں دھاگے دیئے دوریاں جناب سکینہ دے ہتھا نال با دیئے مغرب ٹائم حسین آئینا تے جتھا ہے تے سکینہ دے ہتھا نال ریش میں دھاگے دیئے دوریاں حسین دے امام مگال لے چاہے فرمائے دے رباب کیوں با دیئے نہیں رو کہا دیئے سونیاں رکھ دیئے توانی بھین زینب کو توانی ماہ زہرہ با دیئے ہیں حسین رو کہا فرمائے دے تقابل نہ کی تکار اوہ امیر پیو دیئے آئی اے غریب پیو دیئے اندہ تے زینب دا موازن نہ کی تکار اندہ زینب نہ تقابل نہ کی تکار ربابہ دیئے کیوں نہ کر رہا حسین فرمائے دے نا بڑا فرق ہے زینب پا کے لہا چھوڑنے جدہ اس پانے ناکہیں لہونے ناکہیں لہنڈے ناکہیں لہنڈے ناکہیں اندہ تے اندہ بڑا فرق ہے ماں حسنہ اندی راضی ہوئی میں اکھر دو دھییاں ایسی آئیں جنہ دے استقبال واسطے پیو اٹھے پہلی دھی کہڑی ہے جنہ دے سید بیٹھے ہو پہلی دھی کہڑی ہے پہلی دھی یہ رسول دی جنہ دے استقبال واسطے پیو اٹھے آئے یعنی زہرا واسطے مصطفیٰ اٹھ دے آئے دو جی دھی یہ سکینہ جنہ دے استقبال واسطے حسین اٹھ دا اندہ پہو دا دامن آپ کے دیئے بابا میری استقبال واسطے کیوں اٹھ دے ہو سیدہ دا میری ماں زہرا واسطے میرا نانا محمد اٹھ دا آواز دا بابا اٹھ توانی ماں واسطے اٹھ دا تو سکین اٹھ دے ہو حسین دھی کو ہانا اللہ کدھ تیرے تے میری ماں دے دوکھ ساجن وہ اٹھارہ سالہ زہیب ہوئی ہے تو چونسالہ چونس دوکھ ساجن حسین بہر وجنہ سکینہ نکھا ہوا ترے دیارے حسین تجارت رہن تو میری سین نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھا دے دیارے حسین تجارت تو واپس رباب قدمتی حد لاکہ دے بولا اگر آئی تو بعد باہر بنجڑ ہو گئے دھی کو کہے دی حوالے کرو اور جوانو حسین دید ہاتھ نہ پیائے دید موچم کہ دیدے فخرت ناز نہ کی تکا تیری ماں پیکی امیر تیری ماں سوری امیر تمہیں غریب دی دی میرا بچڑا نندر نان دی ہوئی نا آمد ایک دروازہ بکھاوا اتھے سامگی کار اگر سمنہ ہوئی تا چاچے غازی دا دروازہ حاضر ہے اکبر بھرادہ حاضر ہے تا جڑا کائی شہن لبی وقت مٹی تے سامگی کار کوئی موچم آسی آ ختم وین کرا تا مرسل گو ممبر دیوان بھول کھا گئیے بنو میہ کون بھول کھا گئیے بنو میہ کون پونے دو سال بعد ذاکری دے جملے سننے پونے دو سال بعد یزید تخت بے کے بھرے مجمع کے سامنے سجاد نوں اشارہ کر کے ادھائے اوہ حسین دا قیدی پوتر آئی تو تو آزاد ہے وانی وطن جملہ سمجھے آئے آئی تو تو آزاد ہے وانی وطن پونے دو سال پہلی دفعہ حسین دا پوتر سار چایا ہے یزیدیا کھچ اکبار اگا میں تیرا قیدی کا دہاں اگا میں اس لی رضا قیدی ہونوی میں اس لی رضا قیدی یہ سجے پاس اشارہ کر کے دو شمر کربلا وچ کتنی چادرہ نہائیں شمر آدھا ایک سوی جملے سندا میں شمر آدھا ایک سوی یزید آدھا ایک سوی چادر دے اجوانوں سجاد سامنے ایک سوی چادر آئیے بات کر دے پیو دیرات باتی یزید آدھا میں جو لوٹ دیتی ہے تو ہون کیوں رونا ہے سید آدھا اتنی ہیں جو دیندہ پہ ہیں میریاں چوکھیاں باچ دیں گے ہیں میریاں بچیاں نہ باہرہاں میں نہ باہرہاں چادرہ دے یزید آدھا تیکھو نا دیس ہوں دو شامی عورتاں بلائیں سناٹا ہو سیدے سمجھ آسی دو شامی عورتاں بلائیں ماہ حسنہ اندھی راضی ہوئی کہیں دے جملین علامہ صدر الدین جس تو اڈے مولک جو اردو کتاب دے ترجمہ ہوئی دماتل ساکبہ علامہ حسیر جاڑوی صحیب کیتا ہے ایدہ مسننف علامہ صدر الدین عربی کتاب دے جملے وادہ دو شامی عورتاں مگا کے نا یزید بارہاں چادرہ دیتی ہیں آدھا بانچ زندان تو میں واپس آکے دسنے پونے دو سال بعد علیدیاں تھکیوں یا دھییاں آپ پڑی ہیں چادرہ سنیانیاں کے ویل ایدو عورتاں ٹوری ہیں اور جملے تگاہو رہے پچھو سعید نامی سپائی کو اگر تو وانچ زندان دے بوئے دے جدہ سجاد ماما دے زیور لہا ویل او لتھے زنجین میرے دربار اچلایاں میں اے جملے دو میں نال رکھ لیں اے عورتاں زندان دیا دے چاہیئے پہلے پہلے دیوار نالوٹھی علیدی بے اولاد تھی جناب کلسوں چادر صرفتے کیتے ہیں پہلے اٹھے جناب فضہ چادر صرفتے کیتے ہیں پہلے اٹھے ام الفضل چادر صرفتے کیتے ہیں پہلے اٹھے مسلم بن عوشہ دی. چادر صرفتے کیتے ہیں اور سرگودعت بھا میں جتھے آئے ہون چادرہ بچین دو ایک چادر لازی دی بھین رکھئی دی دو جی چادر ہے آن دی ما دی میں نے غازی دے کٹے بازوں دی قسمے رودیوں ہے ہتھا نال رکیہ چادر چاہیے سارتے نہیں کی تھی انجھے زینب دے قدمہ تراک کیا دیئے جے نانے دے دین بچ گئی تو وات کر لما تیرے مذہبے نا اچھ ماتم جائے جے تیرے اپڑا مزا جے جے تے نانے دے دین بچ گئی تو وات کا نیج دی دی چادر کر لگے میں نا کریں دی متا اگلے لوڑ شامین ضرورت پیونے وات لہونی پہنچی بی بی سارچا کہ دی توڑی وفاد صدقہ اور جوانوں پیچھے چادر بچی ہے ایک چادر بچی ہے ایک کہیں دی یہ ایک جعفر تیار دنوں دی یہ شامین عورتیں دے دیا پہے ہیں ہر بی بی آپ نے اپنی چادر انہیں چاہیے یہتنے زوار بیٹھے ہیں انہیں چھانڈ کے ڈٹھی ہے رودیاں اتھا نال اوہ ایک چادر بچی ہے جیدہ چادر چاہیے ہیں اکبر دی پالنہ لی یا ان کیوں نہ کھاں جیدہ چادر چاہیے ہیں ہسائن دی نسل بچامنہ لی جیدہ چادر چاہیے ہیں پیک کا دروازہ کھولنہ لی بی بی چادر ترہ جا تو پھٹی ہوئی آئی انہیں عورتیں دے متھ جناب زینب دے قدماتے لگے ہنی علی دی دی کارپلا ساریاں کٹی آؤ بی بی دی کٹی آؤ سے اب آزان دے فارق بڑھائے انہیں چادر چاہیے ہیں تیری چادر ترہ جا تو پھٹی ہوئی یہ وجہ کیے بی بی دی فارق کیا ہے انہیں دی ہر منزل تے ہاتھ نہ لتھی ہے میری نیزے نہ لاندھی ہے بی بی دی بڑھائے بڑا فارق ہے میری ہر منزل تے جتے ہیں نا ایک سو وی بی بی وی جو شمر پچھلا تو آٹیچ زینب کہڑی ہے یہ سجاد دی کانتے کریندہ بی بی دی میں ٹورکے ویندیا میں یہ نیزے نہ لاندھی ہے سجاد باج پونسی بی بی دی میں بی را دی نسل بچا ون دی خاتر نیزے نال چادر لہائیے ختم ہو گئیے چادران رجیہ ہتھنال ہون سجاد زندان دی آتے چاہ کھڑے کوشش کرائے جملے سمجھن دی حسین دا پودرہ دی علی دی دی دیا ہاتھ بداؤ جملے سنو علی دی دیا ہاتھ بداؤ غیرہ دا پروردگار توڑے زنجیر لہاوے یہ جا دلہ سا عدم سننے بی بی ہاتھ بداؤے پہلے پہلے ہاتھ بدے ام الفضل فضل دی اما دا سجاد فضل دی ما دے زنجیر لہاوے غیرہ دا پروردگار دے اندر آگ بلیے فرمی دن باکر از زمین تا رکھنالا زنجیر نے آپڑی پھٹی ہو یبا دے جڑا کہے میں پھٹی ہو یبا دے باکر ابا بچھائیے اتے فضل دی ما دے زنجیر لتھائے واتہ ہاتھ بدے ام کلسوند سجاد رکھائے ابا دے واتہ ہاتھ بدے ام لیلا دا سجاد زنجیر رکھائے ابا دے جتنے شریب بیٹھے ہو حسین دے پوتر دے دل تے خنجر چلے ہیں جدہ کبرا ہاتھ بدہ کہتے ہیں بھینڈ دے ہاتھ آدھر دے اس میں لے سجاد دی اکھی باندھوئیوں انہیں باندھکینر زنجیر لہا کہتے ہیں میرا اللہ تیری ذات جو رحیم ہوئی ایک واقعی سجاد دیکھنا ہے گھینڈ دے زنجیر لہا ہے جملے نہیں ستر نوی جملے دے گور کرائے زنجیر لہا ہے بی بی ہاتھ بدہ ہے میرے لہا رات واد پہیے سائی کر کے جملہ سوئے جدہ بی بی ہاتھ بدہ ہے رات واد پہی بی بی یادی ماں مرونی زنجیر پہلے لہے دہ رہے رات نے ودی میں دے کوئی زنجیر عجیب آئیں جو تیری رات واد پہیے سجاد حکل مار کیا دائے میں زنجیرن نہیں رونا جدہ میں ہاتھ پایا ہے تیرے ہتھانتے کڑیاں دے میں داغ نظر آئے لہا میں کوئی وسی روت یاد آئے انہیں رمضانہ تیرے پیون زرب لگی ہو یائی آدھرا دوے لہا میرے دادے آکیاں فضا ہیک ویری زینب بھلا تو بابے دے سران دیا لے پاوے نالا بے گئی آئے تین آکیاں بابا اکا کول دی میں لڑائی جدہ آکیاں بابا اکا کول دی میں لڑائی میرے دادے آکیاں زینب ذرا ہاتھ ودا میں تیرے کس نہیں آندے بو سے لوا میرا ڈاڈا چمدہ میرا چاچا چمدہ میرا بابا چمدہ ایک ڈیوار تسے ڈویں بھائی برا خیمے بیٹے آؤ تو بھرا دا گل چمی آؤ بھرا تیرے ہاتھ چمی آئے میں بابے دے سامنے آکڑا میں آکیاں بابا میں باوی سالان دو گیاں تو وات وات بھائی دے ہاتھ کیوں چمدہ بابے آکیاں پتہ لگ سیاں جدہ پونے دو سال بعد ماد زنجیر لہے سیں اس ویلے پتہ لگوے سیاں میں ڈا بابا ہاتھ کیوں چمدہ سجادہ دے اممہ ہون تیرے زنجیر لہے گئے میرے ڈوکھ واد گئے بی بی آدھ یہ پونے دو سال گزر گئے ڈوک کی میں بدنی سجادہ دائے میرا ڈوکھانی کتاب تے پہاڑ بندائے بی بی آدھ یہ کیڑا ڈوکھان دہ پہاڑ بندائے اسے اندہ پوترہ دائے پہلا ڈوکھے اٹھاوی رجب آئی ڈھل دی دی گر آئی دوسرہ ڈوکھ میں بین بی رامہ دی کبر چھوڑی آئی میری چڑھ دی جوانی آئی میں تیرے قدمت آتلا کیا کیا ہون نہ ٹھوڑ سجادہ جیندہ ہے تے میرا موچوں کیا کیا سجاد چوب کر وان میں شریعت بچاوڑی ہے اما میں شریعت دی کاتر اٹھاوی رجب چوب کر گیا ماوات آٹھ زلہ حجاب دیو ارام تروٹ گئے میں جیندہ ہے تے میرا چاچا غازی میرے کولا کیا دا سجاد تُم ہی جیندہ ہوئے ماں ہی جیندہ ہوئے اردی چردکے میں ہوئے اکبر دے پہو دے گھوڑے دیو آئے چاہت پاوے میں تلوار چاہی آئی تے محمل دا پردہ ہٹایا تے یا کیا سجاد چوب کر وان میں بھیرا بچا منائے میں آکھیں چاچا تلوار نہ چرا میرا پیوں نہیں بچ دا میں چوب کر گئے سجاد دا دو محرم کربلا آیا چھوین ساڑے خیمیں پٹی گئے میں تُسا بین بھیرا وکوان دا رہے خیمیں نہ پاٹ تے یا کیا میں خمے غدیر دے خطبہ بچا منائے اما میں غدیر دے خطبے دی کاتر چوب کر گیا وات ستمین پانی پان دویا ہے میں آکھیں اماں آکھیں تا میں تلوار چا مناتا یا کیا چوب کر وان میں مادہ مبالہ بچا منائے میں تیری ماد مبالے دی کاتر چوب کر گیا اماں ڈامی دی رات آئیے اماں جا دا ڈامی دا ڈین چڑے آئے اللہ جانے قیامت کیوں نہ ہی آئی اس ویلے زمین پھٹ کیوں نہ گئی آسمان ڈھائے کیوں نہ پیا اماں جا دا میں ویدہ پیا میرا چیاں مہینیاں دا پھیرا میرے پیوں دے ہتھاں تے تڑپ دا پھیا میری ماں را باو دروازے تے آگئی آئی میری چوزالہ دی بھائینا دیا جا آگا اسدار کوچھ گئی آئی تیرا پڑا مزاج ہے تیرا پڑا مزاج ہے تیرا پڑا مزاج ہے اماں جا دا میرا چیاں مہینیاں دا پھیرا تڑپ دا ریا میری ماں بے دھی رئی آئی کوشش کری کوشش کری تیرا پڑا مزاج ہے میں لاکھری پڑا سچادہ دے اماں قیامت آ گئی آئی جا دا چیاں مہینیاں دا پھیرا میری ماں پیو دے ہتھاں دے تڑپ دا پھیا میری ماں دروازے تے آگئی آئی میری چونسالہ نی بھینہ دیے یابد جا آگا اسگر کوش گیا ہے اماں مکیڑا دارد سنا اماں اکبر نوبر چھی لگیئے میں شریعت دی خاتر چوب گار گیا اماں چاچے دے بازو کلم ہون میں شریعت دی خاتر چوب گار گیا اماں کاسم دی لاج تے گھوڑے بھج دے رہن میں تیرے نانے دے کلم دی خاتر چوب گار گیا اماں حبیب لاندھا رہے میں چوب گار گیا زوائر ابن کین لتھا ہے اماں میں چوب گار گیا اماں اللہ جانی اس ویلے سجاد جیندہ کی میا جا جا تو ست رہوے بھینی قرآن چاہ گٹلے زینبیہ تے گئی آؤ اماں میری آگ کھلی آئی اس ویلے شمر یارمی زرب چلائی آئی تے سجا پیر میرے پیود سینے دوانج رکھیا میں تیرے سامنے ہاتھ بتے آئے اماں اللہ دے نا آتے بنجن دے میرا تصحہ پہ ہوئے اور میرا کلہ پہ ہوئے شمر میرے پیودی ظلف چاہاتھ پایا اس ویلے آدھا حسین جاگ غازی بولا آپ بڑا مزا آجیں اگلے جملے سن سیں آپ بڑا مزا آجیں آپ بڑا مزا آجیں اگلے جملے سن گھن سیں جو میں بات لہوں سیدہ تو معافی مانگ جملے پڑھو اب آزد اماں حاد مو گئیے جیدہ شمر یارمی جملے سن دیا اماں حاد مو گئیے جیدہ شمر یارمی ظرف چلائیت میرے پیودی سینے دوانج بہ گیا میرے پیون تماچہ مار کہدہ حسین ہاتھ چاہ ہن غازی بولا ہن نچو بچو پیو بولا ہن نانا بولا ہن حسن بھیرا بولا اما میں اس ویلے بھا میں بیمار آئین میں با کرد موڈیاں تے ہاتھ لاکے ٹورن لگ پئے تائے میرا دامن پیتایاں کے سجاد چوب کروائیں میں پائنٹان دی غیرت بچا مڈیئے اما میں پائنٹان دی غیرت دی خاتر چوب کر گئے اما ہاتھ مگئیے ڈامی دی دیگر ڈھلیئے اما خیمین بھا لگئے تائمین کانٹے چاہیاں اما جدہ دومین بہر لے گئی آئے خیمین بھا لگئے بیبیاں بھاج پئی آئے اما انہی قدمتیں خولی میری مار آبادی چادر جہاں تھپایا ہے میری مار دی رہی نہ لہا میں بطول دی نکی نوہا اس ویلے خولی چادر لہایا یسکر دی ماد وال کھولے آئے اما جے مار نہ ہی ہویا اس ویلے کل سون دی چادر لہے جملے سون دا جملے سون دی اما کل سون دے ہو سگتا میری жندگی دی آخری مجل سوے اما جدہ رباد دی چادر جہاں دی رہی نہاں میں سوشہاں میں اسگر دی ماما مینisia سوشہاں میں عمراء الکیس دی دیاں اما جے میں نے داردنا ہویا جملے سوءے اما جے میں نے ما رباد داردنا ہی بھولا اما خیمین بھائی لگیاں آئے� drove جان میں اممہ اس والے قیامتا جملے شنائے اممہ قیامتا آگئی آئی دیگر ڈھلی ہوئی آئی اممہ پان پان ماس آئی آئی یہ نہیں تو فیلپ نے حکیم میری کبرا بھیندہ داج نیزے تے چاہیا ہے انہوں میری بھیندہ داج بلند ہویا ہے میں مٹی تے بہ گیاں اممہ باگ کر میرے کولا جو سا جملے ہونو ماتم گرے جملے شنائے اممہ باگ کر میرے کولا سا ڈوہ پہ پتر میں ٹی تے بیٹھے آسے دوسکتورا دیاں چادران لٹھیوں یا آئیں میں ٹی بھینہ در لے بیٹھے آؤ اممہ اللہ جانے قیامتا یا کیڑھا منصرآ سبیوں پتر دون میں کھڑ گیا سے اممہ اللہ جانے آسمان ٹھٹھا کیوں نہ مدینہ غرق کیوں نہ ہویا اممہ میرے تا میرے باگ کر دے سامنے شمر میری چونسالہ دی بھیندے والا چاتھ پایا ہے تیرا مذہب ہے تیرا مذہب ہے تیرا مذہب ہے امہ قیامت آئی امہ قیامت آئی جو بلے اگلے سونسا میں لاکھری بڑا میں لاکھری بڑا امہ قیامت آئی اصابیوں پتر پہ ڈے دیا سے جدہ شمر میری بھائن دے والا جوانے ہاتھ پایا ہے سجی آتنال شمر میری بھائن دہ دور لایا جملے سننے سجی آتنال شمر میری بھائن دہ دور لایا ہے امہ میں اس ویلے قدم چاہیاتا ہے میرا موچوں کیا کیا میری لتھی چادر ویب شریعت بچا مڈی ہے امہ میں شریعت دی خاتر جوپ گھر گئے امہ ڈاویں دی رات پا رہے دنیا امشا میں غریب دین دی رہیے میں چوپ گھر گئے امہ جدہ یاراندہ دین ابرائے دوسر پیو دی مقتل چھوڑیے میں چوپ گھر گئے کاسم دی لاجتے گھوڑے بھائیدے رہن میں چوپ گھر گئے امہ ہر منزل دیتا ہے آنکھے آئی میں شریعت بچا مڈی ہے امہ نروارائل بزارائل امہ آج پونے دو سال گزر گئے کہتا موک گئی آلہ آج میں سجاد پیادا ہیک دفعہ میں موت منگی یہ میں آئی نہیں بی پیاد یہ قدہ موت منگی آیا سجاد آدھا میں نے تیری عزت دی کسامیں دیدہ تیری پنیوی پیشی آئی یدی تکھتے بھائے کیاڈا تو آڈیاں ساریاں چو زینب کے ہڑیے اس پہلے پاکر میرے کو لائیا میں نادہ توں شریعت بچا میں جنگ لڑا میں آکیاں نابا کر چوپ گھر اور میں پیودہ کلمہ بچا کوشش کر سکھ 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 جملے سنو دی کوشش کر سکھ اگلا جملے میں لاکھر نہیں پڑا میرے جملے دو جملے دگاور سکھ دو جملے دگاور کرنی ہے اممہ او سویلے جدہ نف سنے اممہ تیری پنجمی پیسی آئی بے غیرتا داتواڑے زینب کے ہیے اممہ او میلے باکر میرے کولا کیا دا بابا تو شریعت بچا آکھے تا میں لڑ پاواں میں آکھا نابا کر جو گھر ون میں شریعت بچاو نہیں ہے اممہ ایک سال میں زندہ نیچ بائے کے سوچے دریاں یزید کی میں اشارہ کی تا ہے اممہ جے میں نے تیرا دارد نائی بھولا یا اسے زندہ نیچ میری چون سالہ دی بھیڑ مار گئی آئی اممہ میں نے تیری غربہ دی قسمیں میں نووری یزید دے بوئے تے گیا میں نا پانی دے میں اپنی بھائی نوگو سلٹے میں نائے بے غیرتا سکی آدھا میں ساتھ دیاں دا پانی دے نا ساتھ دی تیرے پردہ دار پانی نا منگھیل آخری بندے تک ڈاہوہ دے نا ہے سجادہ دا میں زندہ دیا تھی چاہ کھاڑ گئے میں آکھے علی دیا پوتریاں دو تریاں نوہ دیاں میری بھین نوگو سلٹے دا ہوندھا ہے جدہ سادھ دی پانی نا منگو اممہ اس ویلے میرے قدماتے مسلم دیاں دیاں دے ہاتھا لگ گیا ہے آدیاں ساڑھی جتنی زندگی پاچ گئی ہے اوہ پانی مانگ لے اصواد نہ مگ دیا اوہ ساڑھا بابا کوفہ مارا گئے ساڑھے برادریاں دی مانتے مارے گئے اور رکیہ دیاں دیاں ہاظر جملہ جملہ دیاں چھوڑا میں کہا ہو سکتا ہے میری زندگی تھی آخری مجلس ہو میں لاکھری بڑھو میں لاکھری بائیدہ جملے سمجھ جملہ ہو کھائی دہ میں سوچچ پہ گئے اممہ جدہ مسلم دیا 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 تھا میرے قدمت آیا جملے سنائے اممہ یہ قیامت دا منظر آئی ہاتھ ودا اممہ میں ادھرا تلے بھین دا میت جایا رجے ہوئے ہاتھ آئین قبر کوئی نائی میں قبرستان مسافرہ دے پھر دریاں میرے لجنے کوئی میری بھیڑ دی قبر بناوے آ اممہ جے بھیڑ دا دارد نائے بھولا انہوں زنجیر لائے گئے نی قیدہ چھوٹ گئی یعنی دین باچگی کلمہ باچگی شریعت باچ گئی اممہ میں منت کرے نامکہ آکھے تا میں ونجن واسطے تیارا اممہ مدینہ آکھے تا میں تیارا اممہ یمن آکھے تا میں تیارا اممہ بسر آکھے تا میں تیارا اممہ میری خالی جھولی دواستی تماد دکھے پاس دواستی ایک میں انہوں نے آکھے نجف میں تیرے پیو دی قبرتے کوئی نہیں بجڑا جہاں میں نے با دادا کسی جواب دے زینب کی میں بولیا